اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کے یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کے یا نبی اللہ وعلا آلی کا وصحابی کے یا نور اللہ کیسے ہیں باب اسباق تقریباً صرف کے ہمارے کلیر ہو چکے ہیں اکتیس نمبر سبق تک آگیاں سباق جو ہیں وہ ہیں مختلف قواعد پر مشتمل ہیں اچھا بعض وقت میں نے کئی مرتبہ یہ ارز کیا ہے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم قواعد یاد کرتے ہیں کسی بھی کلمے کو بنانے کے لئے اور بعض وقت کلمہ بنا بنایا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہم رٹا لگا گے یاد کر لیتے ہیں اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سسیگ ہے تو قواعد کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال پھر بھی پتا تو ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ اگر اس حالت میں موجود ہے تو یہاں تک کیسے آیا اور صحیح ضرورت جو پڑھتی ہے نا قواعد کی یہ اس وقت پڑھتی ہے جب ہم نے کسی لفظ کا معنی ڈونڈنا ہوتا ہے جب معنی ڈونڈنا ہوتا ہے تو پھر ڈکشنی سے ہمیں حروف اصلیہ کے اعتبار سے وہ تراش کرنا پڑتا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں تو بعض وقت واو یا میں تبدیل ہوئی ہوتی ہے اور بعض وقت یا واو میں تبدیل ہوئی ہوتی ہے بعض وقت حمزہ جو ہے وہ کسی اور حرف سے تبدیل ہوا ہوتا ہے بعض وقت فا جو ہے وہ کسی اور حرف سے تبدیل ہوئی ہوتا ہے تو اس طرح تبدیلیاں ہوئی ہوتی ہیں تو پھر اصل تک پہنچنا ہمارے لئے دشوار ہوتا ہے اس لئے قواعد ہم پڑھیں گے تاکہ کل کو ہمیں اگر تلاش کرنا پڑے لوگوں سے کوئی لفظ تو ہمیں یہ تو کم از کم پتاؤ کہ اس کی حروفیں اس لیا کون سے مشکل ہوں گے ذرا یہ قوائد لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ قائدہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کے پاس وہ لفظ آئے گا اور پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ اصل میں یہ تھا جس طرح کہ میں نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا ہم انشاءاللہ عزوجل انقریب اجراع سرف فی القرآن شروع کریں گے کہ سرف کا اجراع قرآن پاک میں تو اس وقت جب سیگھے نکالیں گے نا تو اس وقت پتا چلے گا اچھا یہ اس طرح ہے تو اس کی حروفیں اس لیا یہ ہیں اچھا حروفیں اس لیا یہ تھے تو یہ کیسے بن گیا جو ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کی سمپل سی میں مثال دیتا ہوں قرآن پاک میں تنزدل الملائکتور روح اب تنزدل یہ کون سے سیگھا ہے کافی سوچ و بچار کے بعد ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر یا تو یہ ماضی کا تنزدلہ ہوگا لیکن ماضی مابنی برفتہ ہوتی ہے تو تنزدلہ ہونا چاہیے تھا یہ تنزدلو ہے تو تنزدلو مزارے پہ اگر پڑھیں گے تو تقبلہ یا تقبلو تنزدلو کی سمجھ نہیں آتی کافی گھرو خوز کرنے کے بعد آپ کو پھر یاد آئے گا نساب السرف کا نساب السرف میں ہم نے پڑھا تھا قائدہ نمبر سبق نمبر 32 سفق نمبر 166 کہ قائدہ نمبر ایک یہ ہے ویسے قوائد یہ یہاں بیان کیا جائیں بابی افتیال تفاعل تفاعل اور تفاعل ان کے قوانین قائدہ نمبر ایک یہ ہے بابی تفاعل اور بابی تفاعل ان میں اگر دو تا جمع ہو جائیں تو مزارع معروف میں ایک تا کو گرانا جائز ہے تو تنزدلو اصل میں تکبلہ یتکبلو کی وزن تھا یتکبلو کی پوری گردان نہیں چاکے پڑھیں گے یتکبلو یتکبلان یتکبلونا تا تکبلو تو اسی طرح تنزدلو یتنزدلو یتنزدلان یتنزدلونا تا تنزدلو تیک ہے یتتنزدلو جو سیگا آیا تھا نا تو دو تا بابی تفاعل میں جمع ہو گئیں ٹھیک ہے تو دو تاجمہ ہوئیں تو مزارع معروف میں جا کے ہم نے کیا کیا ایک تا کو گرا دیا ایک تا کو گرانا جائز ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سیگا کون سا ورنہ پریشان رہیں گے یار میں نے اتنے سارے سیگا پڑھے ہیں چھ ماہ سال ہوگا مجھے صرف پڑھتے ہوگا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مزارع کا سیگا ہے ماضی کا سیگا ہے ماضی پہ فیٹ نہیں آرہا اور مزارع بن نہیں رہا تو کیا کریں تو پھر قوائد ہمیں سہارہ دیں گے اور ہم آسانی سے کلیر کر سکیں گے تو قائدہ نمبر ایک دوبارہ پھر سن لو کہ باب تفعول تفعول اور تفعللن میں اگر دو تاجمہ ہو جائے تو مزارع معروف میں ایک تا کو گرانا جائز ہے جیسے تتنزلو سے تنزلو تتخالفو سے تخالفو اور قائدہ نمبر دو دیکھیں کہیں لکھا ہوا اس سامعہ اس سامعہ اب آپ حیران ہوں گے یار اس سامعہ سامیہ یسمو ہم نے مجرد میں پڑا تھا تو سامیہ یسمو صحیح میں پڑا تھا تو یہ سین پہ مطلب کیسے آ گیا تشدید کیسے آ گئی مشدد کیسے ہو گئے تو اور فکر کرتے رہیں کرتے رہیں آپ پریشان ہو جائیں گے تو آپ کی پریشانی دور کرے گا یہ قائدہ نمبر دو وہ قائدہ نمبر دو یہ ہے کہ اصل میں اس سامعہ تھا سامعہ کو بابی افتیار پہ لے گئے اس سامعہ یسمو بن گیا ایجتانہ یا ایجتانیو کے بزن پر تو اس سامعہ بن گیا تو انہوں نے لکھا کہ اگر بابی افتیار کے فا کلمہ میں بابی افتیار کے فا کلمہ میں سین یا شین آ جائے تو تائے افتیار کو فا کلمہ کی جنس سے بدلنا جائز ہے یعنی فا کلمہ کے مقابلے میں سین یا شین آ جائے تو جو افتیار کی جتانہ بابی جو تا ہے نا اس کو فا کلمہ کی جنس سے بدل دیں گے یعنی اگر فا کلمہ میں سین آیا تو سین سے بدل دیں گے تا کو شین آیا تو تا کو شین سے بدل دیں گے اچھا یہ بدلنا جائز ہے آپ نہیں بدل دیتا بھی ٹھیک اس سامعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اس سامعہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی تا کو سین سے بدل دیں گے اس سامعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس سامعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب یہ آپ کے پاس آپشن تھی کہ آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو بدل لیں لیکن جب آپ نے بدل دیا تو دو حروف ایک جنس کے اکٹھے ہوئے اب ایک کا دوسرے میں اتغام کرنا واجب ہو جائے گا تو اس سامعہ کو آپ نے جب تبدیل یا تو اس سامعہ پڑھ لیتے آپ نے کہا نہیں یا میں نے جو جوازی صورت اس پر عمل کرنا ہے تو آپ نے اس سامعہ پڑھا تو اب دو حروف ایک جنس کے کٹھے ہو گئے تو اب آپ نے پہلے کا دوسرے میں اتغام کرنا ہے اتغام کی صورت میں ظاہر تشدید آئے گی اس سامعہ بن گیا اس تابہہ سے اس شابہہ بھی پڑھا جائے گا اچھا قائدہ نمبر تین ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک آگیا اس سارہ کوئی لفظ بولتے ہیں اس سارہ بتاؤ جی کون سا سیگھ ہے اب اس سارہ کون سا سیگھ ہے آپ تھک جائیں گے دونڈ دونڈ کے یار میں نے اتنی ساری صرف پڑھی ہے اتنی گردانیں یاد کر لی ہیں اتنے جناب میں نے سیکھے یاد کر لی ہیں یار یہ اس سارہ کس وزن پر آگئے کوئی سمجھ نہیں آرہی تو اس صورت میں پھر آپ قائدہ نمبر تین پڑھیں گے بابی افتیال کا اچھا یہ قواعد یاد بھی ہو جائیں گے آپ کو آپ اس کو بار بار جب رپیڈ کریں گے اجراء جب ہوگا سرف کا اجراء ہوگا تو اس وقت آپ کو یہ سمجھ میں آ جائیں گے ابھی مطلب آپ کو بار بار یاد بولنے سے یاد ہو جائیں گے تو سمجھ میں تو ابھی آنے چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کریں گے تو ایسے ہو جائے گا اس طرح کریں گے تو ایسے ہو جائے گا اور اگر آپ کہیں گے نہیں مجھے سمجھ میں آنا ہی نہیں تو میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں میمار تو میمار نا وہ پانی پائپ میں بھر کے نا پانی تو لیول کر دیں اچھا مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ لیول ہوتا کیسے اچھا مجھے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کون سا وہ فرض واجب ہے لیکن یہ ہے کہ جس کام میں بندہ لگ جاتا پھر وہ سمجھ آ جاتی ہے ظاہر ہے ان کو پتا ہے نا ان پڑ ہیں ان کو پتا ہی نہیں سکول نہیں گئے وہ لیکن اس کے باوجود ان کو لیول کرنے کا طریقہ آتا ہے ورنہ انجینئر جو وہ لیول کرنے کے لیے وہ الہ داؤن کے لیے وہ سارے میٹرز وغیرہ ہوتے ہیں لیکن یہ جھٹکا سا کام جو ہے یہ اپنے انداز سے وہ لیول کر لیتے ہیں تو مختلف انداز ہوتے ہیں بارال ارض کرنے کا مقصد اب یہ تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار یہ ایک عجیب سی مصیبت ہے اس کو کیا کروں میں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے آپ کو جب کبھی ضرورت پڑے گی پھر اشارہ دیا جائے گا آپ کو اشارہ دیا جائے گا اور جب اشارے لے لے کے لے لے کے جب آپ گھم گھم کے یہاں پہنچیں گے نا تو انشاءاللہ عزوجل پھر آسانیاں پیدا ہوئیں پھر آپ کہیں گے کہ یہ آروا کے اکمال ہوا تو تو باب افتیال کے فاق علمہ میں اگر سا آجائے باب افتیال کے فاق علمہ میں اگر سا آجائے تو تائے افتیال کو سا سے بدلنا جائز ہے جس طرح اوپر بات ہوئی اگر باب افتیال کے فاق علمہ میں سین یہ شین آجائے تو تائے افتیال کو فاق علمہ جنس سے بدلنا جائز ہے اس طرح باب افتیال کے فاق علمہ میں سا آجائے تو تائے افتیال کو سا سے بدلنا جائز ہے اچھا جائز ہے لیکن اگر بدل دیا تو اب دو حروف ایک جنس کے اکٹے ہو گئے اب اضغام کرنا واجب ہے تو اس تارہ اس سارہ سے بن گیا اس سارہ یعنی اس سارہ پہلے پڑھا تو اس سارا دو حروف ایک جنس کے اکٹے اس سارا بن گئے اس کے بعد جناب قائدہ نمبر چار ہے یہاں چار حروف کی بات آئی کیونکہ بات چل رہی ہے باب افتحال کے فا کلمہ گی باب افتحال کے فا کلمہ میں سین شین آجائے پھر کیا کرنا ہے سا آجائے پھر کیا کرنا ہے یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اب باقی ہمارے پاس چار حروف اور ہیں جن کے متعلق ہم نے دیکھنا ہے وہ ہیں سواد، دواد، توا اور زوا اگر باب افتحال کے فا کلمہ کے مقابلے میں سواد، دواد، توا، زوا آجائے تو تا افتحال کو توا سے بدلنا واجب ہے چھو پہلے تھا جائز اب ہے واجب اگر یہ چار حروف آجائیں تو تا افتحال کو توا سے بدلنا تا افتحال کو توا سے بدلنا واجب ہے پھر سمجھیں اگر سواد، دواد، تواہ، زواہ آجائے تو تا افتحال کو فا کلمہ کے جن سے نہیں بلکہ توا سے بدلنا واجب ہے جیسے اس تابہ را اس تابہ را تابہ را ٹھیک؟ اس تابہ را اور اب ظاہر سواد آگیا تو ہم نے تا کو توا سے بدلنا اس تابہ را ہو جائے گی اس تابہ را ٹھیک ہے؟ عید تارابہ یعنی تربن کو ہم باب افتحال پہ لے گئے عید تارابہ پڑا تو عید تارابہ چونکہ فا کلمہ کے مقابلے میں دواد آگیا ہے اس لیے اب ہم اس کو تا کو توا سے بدلیں گے تو عید تارابہ بن گیا مزترب اب آپ ڈھونڈتے رہیں مزترب یار کون سسی گیا ہے مزترب مزترب تو ڈھونڈ ٹھونڈ کے تھک جائیں گے اصل میں یہ استراب جو ہے استراب جس کو ہم بولتے ہیں استراب تو یہ توا جو ہے یہ تا سے بدلی ہوئی آپ کو کوئی بولے جب باب افتحال سے آپ نے کہایا باب افتحال میں جو تا علامت ہوتی ہے یہاں تا تو ہے ہی نہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مزترب یہ باب افتحال کا اس میں فائل کا سی گئے ٹھیک ہے اور اید تراب جو ہے یہ تا توہ سے بدلی ہوئی اصل میں اید تارابہ تھا تو دعا درابہ اس کی حروفیں ہیں تو استراب کے آپ نے اگر حروفیں اصلیہ ڈونڈ کر مانا اس کا تلاش کرنا ہے تو آپ نے دعا درابہ ڈونڈ رہنے ہیں تو اب بھی بات ہونے نے یہ کی کہ فا کلمہ کے مقابلے میں اگر سوا دعا توہ یا زواہ آ جائے تو تائے افتحال کو تواہ سے بدلنا واجب ہے اب اگر سوا دعا کی بات بات میں کرتے ہیں پہلے تواہ کی کر لیتے ہیں تواہ فاکرمہ کے مقابلے میں اور تاہ کو بھی تواہ سے بدل دیئے تو دو حروف ایک جنس کے اکٹھے ہوئے سیدھی سی بات ہے ادغام کر دیں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا اس کو ہم کریں گے تواہ لام با کو باب افتحال پہ لے کے آئیں گے تو یہ تواہ کے بعد تاہ آ جائے گا تو ہم نے کہا یہ پڑھا ہے کہ سواہ دوہ تواہ یہ زواہ آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے تاہ کو تواہ سے بدلنا تو اتو تالابہ بن جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو پھر تاہ کا تاہ میں ادغام کر دیں ادغام کرنا واجب ہے اب باقی ہمارے پاس رہے گا تین حروف ایک زواہ اور ایک سواہ اور ایک دعا اچھا زواہ کی پھر تین صورتیں اگر باب افتحال کے فا کلمہ میں زواہ ہو اور تائے افتحال کو تواہ سے بدل دیا تو اب تین صورتیں تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ اب تواہ اور زواہ دونوں میں بہنے بہنے ہیں دونوں اپس میں تو تائے افتحال کو تواہ سے جو بدلہ اس کو پھر زواہ سے بدل کے ادغام کر دیں جیسے انہوں نے لکھا کہ ایز تالامہ ایز ایز تالامہ ٹھیک ہے تو اب تواہ کو زواہ سے بدلہ ایز زولامہ تو اب ادغام کیا جب دونوں حروف ایک جنس کی ہوئے تو ایز زولامہ بن گئے دوسرا یہ ہے کہ جو زواہ ہے پہلے آر رڈی فا کلمہ کے مقابلے میں جب تائے افتحال کو تواہ سے بدلہ تو زواہ کو بھی تواہ سے بدل دیں گے دونوں کو اپس میں ادغام کرنا تو ایز تالامہ کو ایز تالامہ اور ایز تالامہ بن گئے اور تیسری صورت بغیر ادغام کی اپنی حالت پر ایز تالامہ بڑھ سکتے ہیں اب سواہد یا دواہد باقی ہمارے پر دو رہے گئے سواہد یا دواہد اگر فا کلمہ کے مقابلے میں ہو باب افتحال کے اندر تو اب تواہ کو کیا کرنا ہے تائے افتحال کو تواہ سے بدلہ تو فا کلمہ کا ہم جنس کر دیں اور پھر ادغام کر دیں ایک صورت یہ جائز ٹھیک ہے اور دوسری صورت یہ بغیر ادغام کی اپنی حالت پر رہنے دیں تو اس توبہ رہ سے تواہ کو سواہ سے بدلیں اس توبہ رہ اور ادغام کریں اس توبہ رہ بن گئے ٹھیک ہے اور بغیر ادغام کی اپنی حالت پر رہنے دیں اس توبہ رہ یہ بھی ممکن ہے اور عید و طوربہ عید و طوربہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور عید و طوربہ بھی پڑھ سکتے ہیں قائدہ نمبر پانچ اگر باب افتیال کا فا کلمہ یہ باب افتیال کی قوائز بیان ہے باب افتیال کا فا کلمہ دال زال یا زا ہو سین شین سوات دو توہ زوا اور سا ان کی بات ہو چکی اب کہتے ہیں دال یا زا ہو تو تائے افتیال کو دال سے بدل دینا فاجب ہے سوا دوہ توہ زوا تھا تو ہم نے کہا تائے افتیال کو توہ سے بدلنا فاجب اور اگر باب افتیال کے فا کلمہ میں دال یا زا ہو تو تائے افتیال کو دال سے بدلنا فاجب ہے جیسے اد دارا کا سے اد دارا کا اب پھر تین صورتیں آگئیں کیونکہ تین عروف ہیں تو اگر تو تائے افتیال کو دال سے بدلنا اور فا کلمہ کے مقابلے میں دال ہے تو ظاہر ہے دو حروف ایک جنس کے اکٹھے ہوئے تو دال کا دال میں ادگام ہوگا یہ بھی کلیر ہو گیا اور زال ہو تو تین صورتیں ہیں جس طرح زوا کے بارے میں کہا زال ہو تو تین صورتیں ہیں نمبر ایک دال کو زال سے بدل دیں گے ٹھیک ہے اور بدل کے پھر ادگام کریں گے جیسے از داکارہ سے از زاکارہ اور پھر ادگام ہو جائے از داکارہ اور زال کو دال سے بدل گر ادگام کریں اسوے سابق جس طرح تین صورت میں تھیں اور بغیر ادگام کے اپنی حالت پر رہنے سے یہ بھی ٹھیک ہے اب آگئی زا کی بات ٹھیک ہے تو انہوں نے یہی بولا کہ از داکارہ بس اتنا ہی کافی ہے مثال انہوں نے دیتی از دا جارہ اس کو کر دیں گے از دا جارہ تو دال اگر تائف تیال کو دال سے بدل اور فاقل مقم قابلے میں دال ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دال کا دال میں ادگام کر دینا ہے اور اگر فاقل مقم قابلے میں زال ہے اور تائف تیال کو دال سے بدل ہے تو تین صورتیں جائز ہیں دال کو زال سے بدل کر ادگام کر دیں ٹھیک ہے یا زال کو دال سے بدل کر ادگام کر دیں ٹھیک ہے یا اپنی حالت پر رہنے دیں اور زا کی بات آئی تو وہ سمپل ایک صورت ہے وہ یہ ہے اس داجارہ سے اس داجارہ بن جائے گا یعنی دا دال میں بدل کر اپنی حالت پر باقی رہے گی قائدہ نمبر چھے اب کہتے ہیں پہلے ہے تب باب افتیال کے فاق علماء کے مقابلے میں سا آجائے سین آجائے شین آجائے سواد آجائے دواد آجائے دوا آجائے زوا آجائے یہ ساری باتیں آگئی دال آجائے دال آجائے زا آجائے اب آگئی باب افتیال کے این کلمہ کی تو کہتے ہیں کہ اگر باب افتیال کا این کلمہ باب افتیال کا این کلمہ تا سا جیم را دال رال سین شین سوا دوا یا زوا ہو تو تائے افتیال کو این کلمہ کی جنس سے بدلنا جائز اب فاق کلمہ کی بات نہیں ہو رہی این کلمہ کی جنس میں اگر یہ حروف آجائیں تو تائف تیال کو این کلمہ کی جنس سے بدلنا جائز ہے اب اگر بدل دیا دو حروفے کی جنس کے کٹھے ہوئے تو ادغام کرنا واجب ہو جائے جیسے اختاسامہ اختاسامہ سواد آ گیا این کلمہ کے مقابل میں تو اب تائف تیال کو سواد سے بدلا اختاسامہ اور سواد کا سواد میں ادغام کیا تو اب آ گیا خسامہ اعتادالہ سے اعدادالہ اور پھر ادالہ اب ادالہ یہ آپ کو یوں لگے جیسے باب تفعیل سے لیکن ایسا نہیں اب نوٹ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ بات بتانے لگے کہتا ہے ادغام کی صورت میں ادغام کی صورت میں ماضی عمر حاضر معروف اور مصدر میں فا کلمہ کے متحرک ہونے کی وجہ سے فا کلمہ کے متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلیہ حضف ہو جائے اور اگر مذکورہ حروف باب تفعیل یا تفعیل کے فا کلمہ میں ہوں جو اوپر گزرے ہیں تا تا جیم را دال زال یہ سارے ٹھیک ہے اگر باب تفعیل یا تفعیل کے فا کلمہ میں واقع ہوں تو تائے افتیال تائے تفعیل یا تفعیل تائے تفعیل یا تفعیل کیونکہ افتیال کی تباہت نہیں ہوئی تفعیل یا تفعیل کو فا کلمہ کا حام جنس کرنا جائز لیکن اگر حام جنس کر دیا تو ابدال کے بعد ادغام کرنا واجب ہوئے جیسے تا تہارا تا تہارا ٹھیک ہے توا آگیا نا فا کلمہ کلمہ تو تائے تفعیل کو کیا کریں گے پھر اس کو توا سے بدل دیں تا تہارا اس کی ہم جنس کرنا نا تو اب چونکہ ایک کا دوسرے میں ادغام کریں گے تو شروع میں مزوصلے لگانا پڑے گا یہ بات پیچھے گزری تھی جب ہم نے تفعیل اور تفعیل کو کہا افعولن اور افعولن باب بنایا تھے وہی کہتا ہے یہاں پہ بیا تو ادغام کے صورت میں حرف اول کے ساکر ہونے کے ویسے ماضی عمر معروف اور مصدر سے پہلے حمزہ وصلیہ بڑھا دی جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آگیا ہوگا نہ بھی سمجھ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کم بس کم گیارہ مرتبہ پڑھ لیجے گا انشاءاللہ جب اجراعات کا سبق آئے گا تو پھر انشاءاللہ آسانی سے سمجھ بھی آجائے گا اور بار بار رپیڈ کرنے سے بار بار اس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ اچھی طرح یاد بھی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عنہ کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے نبیرہ